السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا جسم میری مرضی آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا جی ہاں آٹھ مارچ دو ہزار انیس کو بعض دنیا پرست خواتین نے یہ نعرہ دیا یہ نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی یہ میرا جسم ہے میں جو چاہے کروں جیسے چاہے استعمال کروں یہ میرا اپنا حق ہے میں اس کی مالک ہوں ان بھولے بھالے لوگوں کو ان بھولی بھالی خواتین کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی بندیوں یہ جسم تمہارا نہیں ہے یہ جسم تمہارا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تو کبھی تمہارے جسم پر کوئی بیماری نہیں آتی اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تو کبھی تم مرتی نہیں اگر اس جسم کے مالک تم ہوتے تو کبھی اس جسم پر کوئی داغ نہیں آتا اس لئے کہ داغ تو تمہیں پسند نہیں ہے اس لئے کہ داغ تو پیارے نہیں ہیں اس لئے کہ بیماری آپ کو پیاری نہیں ہے جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا جسم تو بیماری آپ کو کیسے پسند ہو سکتی ہے جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرا جسم ہے میری مرضی چلتی ہے تو بھلا بتائیے آپ کی زندگی میں بیماری کیوں آتی ہے کوئی مشکل کیوں آتی ہے آپ کے جسم پر چوٹ کیوں لگ جاتی ہے آپ کے جسم پر کوئی داغ کیوں آ جاتا ہے یا آپ مر کیوں جاتی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے اور یہ دعویٰ میرا جسم میری مرضی یہ دعویٰ دراصل میرے جسم میرے جسم کی بنیاد پر قائم ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ میرا جسم ہے حالانکہ کسی بھی چیز کا مالک بننے کے لیے دو چیزیں ہیں یا تو آپ نے خود اس کو بنایا ہو یا تو آپ نے کھمایا ہو یعنی اگر آپ کسی چیز کا مالک آپ خود کو سمجھتے ہیں تو دنیا آپ سے پروف مانگے گی یا تو آپ نے اس کو بنایا ہوگا یا تو آپ نے اس کو کھمایا ہوگا آپ نے محنت کی ہوگی کوشش کی ہوگی نہ آپ نے اپنا جسم خود بنایا ہے نہ آپ نے یہ اپنا جسم خود کھمایا ہے پتہ یہ چلا کہ آپ اس جسم کے مالک نہیں ہیں ہمارا جو دین ہے ہماری جو شریعت ہے ہمارا دین اسلام ہم سے یہ کہتا ہے سیدھی ساتھی بات کرتا ہے کہ یہ جسم اللہ نے آپ کو مستعار دیا ہے آریتن دیا ہے خوڑے دنوں کے لئے دیا ہے یہ جب چاہے چھین سکتا ہے یہ جب چاہے چھین سکتا ہے تمہارے جسم کا مالک اللہ ہے تمہارے جسم کا مالک تمہارا رب ہے تمہارے جسم کا مالک تمہارا بنانے والا ہے لہٰذا اس جسم کے متعلق تمہاری نہیں تمہارے رب کی مرضی چلے گی جس نے تمہارا یہ جسم بنایا ہے آپ اس جسم کے ذمہ دار ہیں آپ اس جسم کے مالک نہیں ہیں بلکہ اس کی رکھوالی کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے آپ کو بنایا گیا ہے اور اسی لیے کہا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْرَعِيَتِهِ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا اور قیامت کی دن کا ایک سوال یہ بھی ہوگا عمر ملی تھی یہ زندگی ملی تھی یہ جسم ملا تھا تو اس کا کہاں اور کیسا استعمال کیا یہ جو بھی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی خواتین ہیں یہ دراصل دنیا پرست خواتین ہیں یہ دراصل مردوں سے اپنی زندگی کو آزاد کرنا چاہتی ہیں جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنا ہوگا صحیح طریقے سے دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی مرد بھی اگر یہ کہے میرا جسم میری مرضی عورت بھی اگر یہ کہنے لگ جائے میرا جسم میری مرضی تو بھلا بتائیے دنیا کا سسٹم کائنات کا سسٹم باقی کیسے رہ پائے گا ایک مرد ایک عورت سے یہ کائنات بنائی گئی ہے دونوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں آپس میں دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں آدھا کریں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو آدھا کریں یہ دنیا خوبصورت بن جائے گی یہ سماج خوبصورت بن جائے گا یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے گا مرد کو عورت سے شکایت نہیں رہ جائے گی اور عورت کو مرد سے شکایت نہیں رہ جائے گی بس یہ پیغام ہے اور اسی لیے اسی لیے آپ دیکھیں آٹھ مارچ کو لوگوں نے یوم خواتین امیز ڈے کے نام سے ایک دن ہی رکھ دیا یہ دراصل بتلانے کے لیے کہ عورتیں اپنی آزادی کا مطالبہ کریں آزادی نسمہ کا نعرہ لگایا جائے جبکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ شریعت عورت کو مکمل حقوق دیتی ہے مکمل آزادی دیتی ہے لیکن اس کے کچھ حدود ہیں کچھ قیود ہیں شریعت نے عورت پر ظلم نہیں کیا ہے شریعت نے عورت کو ظلم سے نکالا ہے زمانہ جاہلیہ سے پہلے کتنے مزال ان تھے جو عورتوں پر ڈھائے جاتے تھے لیکن شریعت نے دین نے بیٹی کے روپ میں بہن کے روپ میں ماں کے روپ میں بیوی کے روپ میں اور دیگر دوسری شکل میں عورت کو بہت اونچا اونچا مقام دیا ہے لہٰذا عورت کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے اور اس عارضی زندگی اس عارضی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے اس لئے کہ یہ دنیا فانی ہے یہ جسم فانی ہے اس جسم پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے اس جسم کو مر جانا ہے اس جسم کو گل جانا ہے اس جسم کو سڑ جانا ہے مٹی میں مل جانا ہے ہمارا عمل ہمارے کام آئے گا رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا کام آئے گا میرا جسم میری مرضی ایک ڈھکوصلہ ہے ایک فریب ہے آپ کے جسم تک پہنچنے کا لہٰذا میری بہنوں آپ اس ڈھکوصلے کو اس چال کو اور اس ساجش کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے جسم کی حفاظت کریں اور اپنے جسم کو رب کی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سبھی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ